جو اینا اگر اگر میں نے بنا کے رب بھر کے رکھ دیا تو آج جو اینا جیلی میں نے الگ کر لیے دو قسم کی ایک گرین کیے اور ایک ریڈ کیے بچو بھی تو ہم جیسے سودیا میں بناتے تھے آج میں نے ویسے سیم بنایا اسے بنا کے رکھ دیا اوپر سے پھر جب یہ جم جائے گی صبح تک تو اس کو کٹنگ کر کے اس کے اوپر جالیں گے تو ریسی بھی ہوئی تھی پہلے الگ سے دودھ کو اوبال دے دیا اچھے طریقے سے مٹھا وگرہ چیک کر لیے دودھ جب اوبال گیا پھر اگر اگر کو الگ سے پانی میں کیا کیونکہ یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آری کہ یہ دودھ پھٹ کیوں رہا حالانکہ سوجرہ میں بناتی تھی کبھی نہیں پھٹا لیکن اس دفعہ ایسا ہو تو میں نے سوچا کہ میں اپنا جیسے یہاں پہ جیسے بن رہا ہے وہ میں ویسے ہی بناتی ہوں تو پہلے دودھ کو الگ سے بوال کر لیے تین چار بوال دے لیے اس سے جب یہ تھوڑا سا گھڑا ہو گیا تو اس کے بعد اگر اگر پنایا تو پھر اس کو ادھر اتار لیا تو مکس کیا ابھی میں نے ان دونوں کو مکس کر دیا ادھر سے یہ بھی ریڈ ہی ہو چکے میں سب تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر جو ہے نے اس کو دوسرے سانچے میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ اوپر سے ڈھکن وگر آج ہے صبح تک یہ بالکل ریڈ ہی ہو جائے گی یہ ہماری چیلی تو یہاں پہ اس کو سائٹ سے رکھتے ہیں میں اس کی ڈیکوریٹ کر کے پھر آپ کرتا ہوں یہ دیکھیں مشاہ اللہ سے کیسے ہوئے اور ادھر سے جو ہے اس کی لوگ کیسے آرہیے گریم اور وائٹ اور ادھر ریڈ تو امید کرتی ہوں آج کی ریڈ پہ آپ کو یہ اچھی لوگے گی اچھی لوگے تو لائک شکر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے گا میں ہمیں یاد رکھیے گا دو دفعہ میں نے اینڈ کر چکی تو دعا میں یاد رکھیے گا یہ ہے ریسٹی تو بس ابھی جو ہے نے بہت سے کام ہے تو آپ لوگ ایجسٹ کر لیجئے گا یہاں پہ میں اچھا چھو دیلی پانو ہوں جو کہ ہم نے اپنے میں نے اپنے آج کی راوت کیلے ساما تو بہت سے چلتے ہیں ابھی جاتے جاتے ہیں جو ویڈیو بنایے گا پہ آگے ہیں صبح صبح بہت آپ کی رشت یہ جو ہے ابھی شکر ہے جنو بابا جنو بابا کیا کر دیو کیا کر دیو پا 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 کی دے پا پا پتا نہیں کی دے کار ہم جو ہے نا تین بجے اٹھنے والی آشربہ سے اٹھ گئی ہے میرے ساتھ سڑھے گیارہ بجے سے یہ اٹھ گئی ہے جب میں اٹھ ہوں تو یہ نہیں سکتے یہ بھی اٹھ گئی اور یہاں پر سوچیں ایسے پڑے اور میں ساتھ ساتھ جو ہے نا کٹنگ کریں میں نے آلو جو ہے نا بوائل کرنے کیلئے رکھ دیئے میں نے چٹ بھی بنا دیا آرام سے اب کیا ٹائم ہوں بارہ بچ کے پچیس منٹ ہے تو ہم لوگ جو ہے نا اٹھے ہوئے میں نے فریچارٹ وغیرہ بنا کے اوپر رکھ دیا میں نے کہا بہت مزے کیوں چھنڈی ہو جی یہ آپ سے نہیں اٹھ رہی کوئی بات نہیں تو بس ابھی جو ہے نا میں بنانے لگی ہوں آج چاول بنا ہوں گی تو اس کے لئے میں نے جو اینا سب زے کٹنگ کرنا شروع کر دی ہے جیسے میں نے کہا بوائل ہو جائے گی ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی کیونکہ چھے سے پہلے پہلے گھر سے نکلنا پڑے تھا تاکہ ہم لوگ ٹائم سے پہن سکے وہاں پہ اور جو ہے نا یہ دیکھیں دو تھی چیزیں گھر کی بھی ختم تھی تو میں نے فیدہ اٹھایا ہوں گی ایک تو یہ نہیں تھی لیکن پتہ نہیں ہم دونوں بہنوں کو بھول رہے ہیں کہ ہم نے کہا رکھے تو ٹیشو قتم تھا اور ایک دستر خان جو تھا نا وہ چھوٹا تھا میں ان کا باہر ہوں گے آج بڑے والے دیکھیں اور میں نے دو یہ لیا میں نے فیدہ اٹھایا ہوں میں نے آج اپنے تل بھی لے لیا میں نے کولنجی بھی لے لیا میں نے اپنی جو چیزیں وہ بھی ساتھ ساتھ لے چلو یہ نہ ہو کہ ہم لوگ رہ جائے پچھے اپنا بھی تھوڑا سا فیدہ اٹھایا جائے تو بس ان کی کٹنگ کرتے ہو اس کے بعد جب تک آلو اگرہ بنے گئے پھر ہمارے ایک فیڈ ریس پند رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے پہنے چکن کو تھوڑا سا پہلے ساکھ کر لوں لیسے نترک ڈال دیا تھوڑا ہری مرچی ڈال دیا نمک ڈال دیا کالی مرچی ڈال دیا اور درم سالہ تھوڑا سا تو بس اس کو تھوڑا سا بھونتی ہوں اس کے بعد باقی جو اپنی سبزیاں وہ ڈال دوں گی تو ایک باگ میں ڈالیں گے پھر چاول کوئی کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو میں نے یہ بھول رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے کسٹڈ رات کو بنا دیا تھا فروٹ چارٹ بھی بن گئے چیز بال کے لئے آلو اور چکن بھی میش کر لیے بوائل کر کے بس یہ رہتے ہیں اس کے بعد پھر تلنے والا کام ہوگا پہلے میں نے کہا اس کو بنانے تلنے والا کام کیونکہ وہ گرم گرم پھر ہو تو اچھے نہیں اس کے اندر سبزیاں جس میں تھی گاجر بندگو بھی اور مٹر ہیں ان کو بھول لیتے ہیں پھر ایک جوہنا بات پر ڈالیں گے تو ابھی جوہنا پھلا ان کو بھولتے ہیں جب تک یہ پکتے ہیں میں نے ساتھ ساتھ جو ٹیٹوس بول ہے وہ بھی پھلا رہے ہیں 내 اجزے ہیں یہ اپنے ملک کرنکہ میں اس کے اندر ساتھ ہے تو یہاں پہ جو ہے اپنے اپنے اس کے اندر ایڈہ دال دیا میں نے پھور ایک دییا اپنا اس کے دون دے ہیں تو آپ جو ہے اپنے کے بات pressed جو想اند ہے مینے پٹتے ہیں میں نے وہ ہوا لینے ہوا لزہی ہیں پا میں نے ایک ڈالے تو ایک دنیں اسے پر ایک بٹلا cement اگ بت کساند کو اپنے اور Ethore کھوڑی ساکتے ہیں یہ ایک دکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو آگے کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں اس مہرے کچھ سکتے ہیں یہ آپ نے کھائیں گے انینڈا ہوں میں چینج کرنے لگ ہوں کیونکہ یہ دیکھتا ہے چھوٹی ہے جس میں چاول بہل کریں اس میں یہ سارا مصالہ ٹالکھوں دیکھیں ہمارے فرائز کی جو ہے نا فینل لک ہے ابھی میں اسے نا پانچ سے دس منٹ بلکل ہلکی آنچ پہ دمکے لئے لگا رہی ہوں ایسے ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں لگا رہی ہوں تو باقی جو ہے نا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگیا اچھی لگیا تو لاکھ شئر اینڈ سبسکرائب کر دیں باقی جو چیزیں وہ کل کی ویڈیو میں ہوں گی کیونکہ یہ والی ویڈیو میں یہی پہ انڈ کر رہی ہوں اپنی دعو میں ہمیشہ یاد رکھے گا اور آج جو ہے نا ستارہ کی افتار پارٹی ہے تو ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے اور میں نے نینہ کیلئے بھی الگ سے نکال کر رکھ دی کیونکہ چاچو گل رہتی کہ نینہ کی بھی کرو تو میں نے نینہ کیلئے بھی الگ سے مٹھا جو تھا وہ بھی ڈالوں گی باقی جو جو چیزیں ہیں گی وہ بھی کروں گی تو اس کو بھی افتاری بھی جوانی ہے تو فی الحال جو ہے نا یا میں اس کو پانچ میٹ کیلئے دم پہ رکھ 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 اور پھر اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اپنے دعو میں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ